باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز مگر گنڈا گردیاں کراتے ہوتے ہیں کون روکے گا ہم تو دولا کے بھائی ہیں اور آدمی روکتا بھی نہیں ہاں بھئی دولا کا بھائی ہے اور میرے بھائی اپنی پاور کا غلط استعمال نہ کرو ایک بات اور بتا دوں اگر آپ کو لگے تو پہلے جب شادیاں ہوتی تھی تو چالے ہوتے تھے چالے ہوتے تھے چالے ہی بولتے ہیں گونا چالا یہی بولتے ہیں پانچ پانچ سالمہ ہوتے تھے کیوں قاری صاحب قبلہ کسی کا پانچ سال کسی کا چھ سال دس دس سال میں بھی ہوتے تھے لیکن ایک جملہ سننا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اے بیٹے بیٹھ جا ایک جملہ سننا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی تقریر شروع بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن درد کچھ دل میں ایسا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں بچیوں کو اس حال میں دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگو تم زمانے کے ٹھکے دان نہیں مگر اپنے گھر کے منتری ہو تم زمانے پر کنٹرول نہیں کر سکتے مگر اپنے گھر پر کنٹرول کر لو تم نے اگر اپنے گھر پر کنٹرول کر لیا تو خدا کی قسم تم نے قرآن کی آیت عمل کر لیا قرآن کی آیت میں کہا گیا اے نبی پردو کا حکم دو تو پہلے کہا گیا اپنی بیویوں کو حکم دو بیویوں کے لیے کہا گیا تو پھر تو اپنی بیوی کو حکم دے سمجھ رہے ہیں اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو حکم دے اپنی بہن کو حکم دے پاس سال میں شادی کے بعد چالا پاس سال میں شادی کے بعد گونا جب نکاح ہو گیا تو اس کے لیے یہ اس کی بیوی ہو گئی یہ گونا چالا یہ تمہاری رسم اور رواد ہے شریعت میں اس کی کوئی اہلیت نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آج نکاح ہوا لڑکا چاہیں چالا ہو نہ ہو چوتھی گونا ہو نہ ہو اس لڑکی کو اپنے ساتھ عمرے پہ بھی لے کے جا سکتا حج کرنے بھی لے جا سکتا دنیا کے کسی بھی کونے پہ لے جا سکتا ہے اس کے ساتھ تنہائی میں بھی رہ سکتا ہے کہیں بھی رہ سکتا ہے اس لیے کہ اس کی بیوی ہو گئی ہو یہ چالا گونا چوتھی یہ ہماری تمہاری رسمیں ہیں نکاح کے بعد میاں بیوی کا سب سے قریبی رشتہ مگر اگر پانچ سال میں چالا ہوا تو سننے میں اور دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ لڑکا کہ جس کی سسرال حل پرا میں ہے پانچ سال کے بعد چالا ہوا پانچ سال تک حل پرا ہو کے نہیں گزرا لوگ کیا کہیں گے حقیقت بتا رہے ہیں ہو کے نہیں گزرا لوگ کیا کہیں گے اس کی یہاں شادی ہوئی ہے ابھی چالا ہوا نہیں اور یہ حل پرا میں دیکھنا لوگوں اس لڑکی سے بات کرنا تو دور کی بات ملنا تو دور کی بات اسے گھمانا تو دور کی بات شاپنگ کرانا تو دور کی بات نکاح کے بعد میں جب جب چالا نہیں ہو گیا اس برستی سے ہو کے نہیں گزرا اور آج کیسی خوندہ گردی کا زندہ ناچ نچایا جا رہا ہے ابھی منگنی ہو کے نبتی ہے ابھی رشتہ ہو کے نبتہ ہے لڑکے کی طلب سے موائل آ گیا دونوں میں باتیں شروع ہو گئیں اللہ اللہ دونوں میں باتیں شروع ہو گئیں میرے بھائی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں باتیں شروع ہو گئیں نہ ماں کو حیاء ہے نہ اس باپ کو حیاء ہے یہ تو کہتا ہو میری بیٹی ہے کس کا موائل ہے کس کا فون ہے ابھی تیرا رشتہ ہوا نکاح نہیں ہوا ہے رشتہ دوڑ بھی جاتے ہیں براتے بھی لوڈ جاتی ہیں یہ ابھی بات نہیں کرنے دیا جائے گا اے میرے بھائیوں خالی بات ہوئی ہے منگنی ہوئی ہے لڑکی اس لڑکے سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں اور کتنی جگہ تو ایسا بھی ہے کہ شاپنگ کرائی جا رہی ہے میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے ابھی منگنی ہوئی ہے تیرے نکاح نہیں ہوا ہے منگنی کچھ نہیں ہے یہ تیری بات ہے یہ منگنی ایسا ہے جیسے کسی چیز کو خریدنے کے لیے آپ نے بیانہ دے دیا بس 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 تو پہلے یہ شرط رکھ دیا کرو جب سد نکاح نہیں ہوگا ہماری بیٹی بات نہیں کرے گی کان کھول کے سلوہ ہماری بیٹی بات نہیں کرے گی آپ برا مانیں بھائی یا بھلا مانیں تھوڑی دیر کے لیے اسے کڑوا لگے گا مگر میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو رشتہ تیرا یہ والا چلے گا وہ باتو والا نہیں چلے گا تھوڑی دیر کے لیے اسے ضرور کڑوا لگے گا بات کیا کہتی سمدینے پھر بعد میں کہے گا یار سمدی بھی نیک اور سمدی کی بچی بھی نیک ہے جب یہ میرے بیٹے سے بات نہیں کر سکتی تو پھر کسی سے نہیں کرتی ہوگی یہ رشتہ لمبا چلے گا منا کر دو جب نکاح ہو جائے تو پھر چاہیں بیٹا تمہارا سامنے سے باگ کرے یا فون پر باگ کرے یہ اس کی امانت ہے لیکن جب تک میرے گھر میں ہے اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے رشتہ ضرور ہو گیا تیری میری بات ضرور ہو گئی اگر خیر خیریت لینا ہے تو مجھ سے فاف کر لینا میں پورے گھر کی خیر خیریت دے دوں گا مگر میری بیٹی سے پاک نہ کرنا اور لوگوں ایسے ترکا تو دیکھو گلفام دعوی کے ساتھ کہہ کے جاتا ہے منگنیاں جو ٹوٹ رہی ہیں منگنیاں ٹوٹنے کا رواد کم ہو جائے گا یہ ٹوٹ تو اسی لیے رہی ہے ساری باتیں تو فون پہ پہلے ہی ہو گئیں ساری باتیں فون پہ پہلے ہی ہو گئیں منگنیاں اسی لیے ٹوٹ رہی ہیں لڑکا پہلے ہی جائزہ لے رہا اببا کیا دے رہے ہیں اس نے حساب لگا لیا الٹو دے رہے ہیں یہ باری دے رہے ہیں تو سوچنا لگا ہے الٹو دے رہے ہیں بلے رہا تو وہاں سے مل لیتی اور میرے بھائیوں بہت سی باتیں اچھی بھی نکلتی ہیں موسر بہت سی باتیں غلط بھی نکلتی ہیں پھر جائز بھی نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں پہلے اگر لڑکی یا عورت اپنے گھر سے باہر جاتی تھی یہ اس کا گھر ہے برابر میں پڑوسی کا گھر ہے پڑوسی کے گھر میں جاتی تھی تو کچھ دیر دروازے پہ کھڑے ہو کے جھاک جھاک کے دیکھتی تھی راستے میں چچا اببا تایا امام صاحب مولانا صاحب تو نہیں کھڑے جب وہ ہڑ جائیں گے تب جاؤں گی اب تو اببا اور چچا مولانا صاحب رہے ایک طرف ہاں میں غلط نہیں بتا رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں سب ایک طرف ہڑ جاؤ چچا تم بھی ہڑ جاؤ مولانا صاحب تم بھی ہڑ جاؤ کیا ہوگا اب لوڑنے کی سلامی ہوگی اب ہڑ جاؤ پہلے یہ ہڑ رہی تھی اب انہیں ہڑ آیا جائے